پاکستان میں جان بچانے والی ایمبیولنسز کی کمی ہے اکثر ایمبیولنسز میں طبی آلات، تربیتی آفتہ عملہ اور جان بچانے والی عدویات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں انہی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے دو ہزار آٹھ میں کراچی میں امن ایمبیولنس سرویس کا قیام عمل میں لائے گیا جس سے اب تک ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ مستفید ہو چکے ہیں عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت سندھ نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت امن فاؤنڈیشن سے مہایدہ تہہ کیا ہے جس کے پہلے مرحلے میں تھٹا اور سجاول کے عوام کے لیے ایمبیولنس سرویس کا آغاز کیا گیا سندھ پیپلز ایمبیولنس سرویس بین الاقوامی میار کے مطابق بنائے گئے ہیں اور جدید طبی آلات سے آراستہ ہے سندھ کی عوام کے لیے سندھ پیپلز ایمبیولنس سرویس تھٹا اور سجاول ڈسٹرکٹس میں پچیس جان بچانے والی ایمبیولنسز مہیا کر رہی ہے جس میں دو سو دس مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے لائف سیونگ ٹریننگ دی گئی ہے یہ لوگ دن رات عوام کے لیے طبی سہولت فراہم کرتے ہیں ایمرجنسی کال موصول ہونے کے تین منٹ میں ایمبیولنس کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں موسیقی 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 سندھ پیپلز آمبیلنس سروس سترہ مارک سے اب تک پانچ ہزار انٹرونشنز کر چکی ہے اور تقریباً ایک ہزار سے زائد کرٹیکل پیشنس کو کراچی کے بڑے ہاسپٹلز میں منتقل کر چکی ہے اس سروس کو باقی ڈسٹرکس میں پھیلانے کے لیے امن فاؤنڈیشن اور سندھ گورمنٹ دن رات کوشہ ہیں